عزو بللہ من شہطان عجید بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سرکرائیورز ویورز ڈیجیٹل ایڈوکیشنل پلیٹ فارم سے آپ سب لوگوں کو ویلکم اسلامیات کے بہت ایمپورٹنٹ اور چیدہ چیدہ کوئسٹنز آپ کے حاضر خدمت ہیں یہ سی ایس ایس میں پی سی ایس میں الیکشن افیسر کے اس میں ایگزام میں لیکچرار اسلامیات اور اردو اور جتنے آنے والے پیپرز ہیں تحصیل دار کے پیپرز ان سب میں یہ اسلامیات کے کوئسٹن جو ہے وہ آتے ہیں اور سوال نمبر ایک روزہ رکھنے سے دوسروں کے ساتھ کس طرح کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے ہم دردی کا سوال کے لفظی معنی کیا ہے روک جانا اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کو ہر الامی مذہب میں فرض قرار دیا روزہ کو اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا رمضان المبارک میں لیلت القادر میں عبادت کا سواب کتنے مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہوتا ہے ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں روزہ کو سوم یا سیام کہتے ہیں عربی زبان میں سوم یا سیام کے معنی ہے رکنا خموش رہنا روزہ کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر غروبِ افتاب تک کھانے پینے اور دیگر خیشات سے پرہیز کرنا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو جنگ یا ارمو کب لڑی گئی تیرہ ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ قرار دیا ہمدردی اور غم گساری کا جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے کتنی تلوار ہیں ٹوٹی آٹھ تلوار ہیں کتنی آٹھ تلوار ہیں کس جنگ میں بہادری کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا جنگ موتا میں سوار نمبر فورٹین گناہوں سے بچنے کا بہتنی نظریہ کیا ہے روزہ گناہوں سے بچنے کا بہتنی نظریہ کیا ہے روزہ پندرہ معاشرے میں نیکی اور ہمدردکی کی پاکیزہ فضاء پیدا ہوتی ہے نماز سے جنگ موتا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جان نساروں کا لشکر تیار کیا دو ہزار کا جنگ موتا میں مسلمانوں کی تین ہزار لشکر کا مقابلہ کتنی فوج سے تھا ایک لاکھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے کے متعلق اشارت فہمائے یہ مہینہ سبر کا اور سبر کا بدلنا جنت ہے رمضان المبارک کے مہینے رمضان مبارک کے مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے مومن کا رزق سوال نمبر بیس آٹھ ہجری میں کونسی جنگ ہوئی جنگ موتا اور حضرت خالد بن ولید کے قبور اسلام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر کوشنس کو ہمارے حوالے کر دیا انصار کا کیا مطلب ہے مدد کرنے والے اور یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ میں ریحش پذیر تھے اور مہاجرین جو ہجرت کر گیا ہے ان کو مہاجر کہتے ہیں ہجرت کر مواخات کس زبان کا لفظہ ہے عربی کا مہاجرین کس پیشے سے منسلک تھے تجارت سے اہل مدینہ کا پیشہ کیا تھا گلہ بانی یعنی بیڑ بکریاں پالنا مواخات کس زبان کا لفظہ ہے عربی کا دوبارہ رپیٹ ہوگی مواخات کا مطلب کیا ہے بھائی چارے کا سیف اللہ کس کا خطاب ہے حضرت خالد بن ولید کو جنگ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جب آپ سے آٹھ تلواریں ٹوٹی حضرت خالد بن ولید کس قبیلہ سے تھے بنی مخزوم سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں کو کونسا خطاب عطا فرمایا انسار مدد کرنے والا اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آنہو کی پہلی لڑائی کونسی تھی جنگ موتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور ماجین کے درمیان مواقعات قیم کرنے کے لیے ان کو کہاں جمع کیا حضرت انس بن مالک کے مکان پر کیسر روم نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے کتنے لاکھ لشکر کتنے لاکھ کا لشکر تیار کیا ایک لاکھ کا اہل مدینہ کا پیشہ کیا تھا کاشتکاری گلابانی ٹھیک جی پہلے کاشتکاری تھی پھر گلابانی بھی یہ دونوں ہیں اگر دونوں کٹھے آ جائیں تو کاشتکاری کو آپ سیلیٹ کریں گے مہاجرین کس پیشے سے منسلک تھے تجارت سے رسول صلی اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ عبدالرحمان بن عوف کو کس دینی بھائی بنایا آپ صلی اللہ علیہ نے حضرت سعد بن ربی کو مہاجرین کے پریشانیوں کا خاتمہ کیسے ہوا مواخات کی مدد سے سوال نمبر 38 مواخات کی وجہ سے کہاں اسلامی معاشرہ قیم ہوا مدینہ مراونہ میں مواخات کے تھوڑے ہی عرصے بعد کس کا سمان تجارت سینک نو اوٹ پر جانے لگا حضرت عبدالرحمان بن آف آٹھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت کر کے صلی اللہ صلی اللہ نے کس کے گھر قیام کیا حضرت ابو عیوب انصاری کے گھر مسجد نبی کے لئے جو جگہ منتخب کی گئی وہ ملکیت تھی دو یتیم بچوں کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خاندان کے پاس کون سا عوضہ تھا فوج کی سپ سلار مجہدین اسلام کا مرکز اور تربیت گاہ کون سی جگہ تھی مسجد نبی مسجد نبی میں نماز ادا کرنے سے سواب میں کتنا گناہ اضافہ ہوتا ہے پچاس ہزار نماز کا اور مکہ میں ایک نماز ادا کرنے کا ایک لاکھ کا سواب ہوتا ہے ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت آپ کس پر سوار تھے اونٹنی پر رسول اللہ کی اونٹنی کس کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی مسجد نبی کے لئے منتق ایک پرتج جگہ کے مالک تھے دو یتیم بچے سہل اور سویل بحری بیڑے کی بنیاد کیسے نے رکھی حضرت امیر ماویہ نے شہادت کے وقت عثمان غنی کی عمر کتنی تھی بیاسی سال مسجد کے سات کے ازواج متحرات کے سوال نمبر ترپن مزر نوی کی تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کی تعداد کتنی تھی دو مسجد نوی میں کس جانب چبوترہ تعمیر کیا گیا شمال مشرق کی جانب شمال مشرق کی جانب کون سا صحابہ صفحہ کے مقام پر قیام کرتے تھے جن کا گھر یا کاروبار نہیں تھا گھر بار نہیں تھا کاروبار تو تھا لیکن گھر بار نہیں تھا محلق کی مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے پچیس گناہ مسجد اقصہ اور مسجد نوی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب کتنا گناہ ہے پچاس ہزار کس جگہ نماز ادا کرنے کا ثواب ایک لاکھ گناہ تک ملتا ہے مسجد الحرام خان کعبہ میں جامع مسجد جامع القرآن کسے کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو حضرت عثمان غنی کے خلیفہ بنے چوبیس سن حجری میں مساء کے مدینہ کن کے درمیان تہہ پایا مسلمان یہودیوں اور دیگر قبائل مسلمان یہودیوں اور دیگر قبائل کے درمیان مساء کے مدینہ میں کسے مقدس شہر تسلیم کیا گیا مدینہ منورہ کو مقدس شہر تسلیم کیا گیا مدینہ منورہ میں یہود کے کتنے قبائل تھے تین قبائل حضرت عثمان غنی نے اپنی بیوی کے ساتھ پہلی حجرت کیس طرف کی حبشا کی طرف حضرت رکیہ کے وفات کب پائی دو حجری میں حضرت رکیہ نے وفات پائی حجرت مدینہ کے وقت مدینہ منورہ میں یہود کے کتنے قبائل تھے تین قبائل عث اور خزر کے ان کے قبائل ہیں انصار کے حضرت رکیہ کے وفات کب ہوئی دو حجری میں ریپیٹ کوئیسن حضرت شمان غنی نے اپنی بیوی کے ساتھ پہلی حجرت کی یہ بھی ریپیٹ کوئیسن آگیا عبشا یہود مسلمان اور دیگر قبائل کے درمیان کون سا معاہدہ تیہ پایا مسا کے مدینہ مسا کے مدینہ میں تیہ پایا کے کسی بیرونی دشمن کے حملے کی صورت میں ڈیش سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اکتر مسا کے مدینہ میں کس حرم تسلیم کسے حرم تسلیم کیا گیا مکہ مکرمہ کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں پہلے کون سی بیٹی دی حضرت امہ کلسوم پہلی بیٹی حضرت امہ کلسوم تھی پھر حضرت رکوائیہ مسا کے مدینہ کی روح سے کون سے مدینہ منورہ کون مدینہ منورہ کی ریاست تجارت غزوہ بدر کب ہوئی سترہ رمضان المبارک دو اجری میں کفار مکہ کی زیادہ تار تجارت کس ملک سے ہوتی تھی شام سے غزوہ بدر میں مسلمان کا لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا تین سو تیرہ پر تین سو تیرہ پر بدر کی لڑائی میں کتنے کافر مارے گئے ستر اور دونوں عمر مجہدوں ماز اور ماؤز ماز اور ماؤز نے کس کو قتل کیا ابو جہل کو حضرت عثمان غنی کی نانی آپ سے کیا رشتہ تھا پھوپی تھی غزوہ بدر کا مار کا پیش آیا سترہ رمضان المبارک دو اجری میں غزوہ بدر غزوہ بدر کے لشکر کے لیے کفار سے متلقہ فرست ہے ابو جہل کی قیادت ایک ہزار کا لشکر حضرت عثمان غنی کہاں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کا ساز عثمان تھا دو گھوڑے ستر اونٹ چھے تلواریں کس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو اسلام کی دعوت دی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضرت عثمان غنی کو اسلام کی دعوت دی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی آنا ہا کب وات پائی دو اجری میں تیسری دفعہ یہ رپیٹ کوئیسن آ رہا ہے قبرس کا جزیرہ کس خلیفہ راشد کے دور میں فتح ہوا حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان غنی کے دور میں